آج ہر دوسرا انسان ایک دوسرے سے آنگے نکلنے کی ہوڑ میں چی رہا ہے اس چمکتی دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ چمکنے کی کوشش کرتا ہے چاہ جیسے بھی ہو آج کا بدلتا سمائے اب گہرائی سے سوچنے والوں کا رہا ہی نہیں وہ صرف اوپر ہی اوپر دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور ایک دوسرے کی تلنا نکل کر کے خود کو بھول کر بس سامنے والے کی نکل کر کے اس سے بھی اوپر رہنے کی سوچ رکھتے ہیں کوئی بھی ہو آج ہر دوسرے انسان کی یہی سوچ بن گئی ہے چاہے جس بھی چیز میں ہو کوئی پروسی اچھی نئی چیل لائیا تو سامنے والا بھی یہی سوچے گا کہ میں بھی اس سے اچھی ہی لے آنگ تاکہ میں اس سے کم نہ رہوں اور ایسی سوچ کو وہ لوگ اپنی پرتشتہ اپنی اجت سے جوڑ کر سوچنے لگتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط سوچ ہوتی ہے اس بھاگم بھاگ دکھاوٹی اور چمکتی دنیا میں انسان خور میں جیتے جیتے سف سے زیادہ تناؤ اور ڈپریسن میں جینے لگتا ہے لیکن ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے اس سامنے کے ساتھ بدلو موڈرن بنو اسمارٹ بنو تو کیا یہی موڈرن کی اصلی پریبانسہ ہے یہ تو پورا بیوکوپی ہوگی آپ پھائسن بیشٹن کلچر کی کپڑے پہن لیتے ہیں اچھی گاڑی اچھا گھار اور بیدیسی انگلیز دو چار صد بولنے لگتے ہیں بس یہیں آپ کی موڈرن ہے نہیں موڈرن کا مطلب ہوتا ہے خود کی سوچ کو اوپر لے جانا نہ کی نیچے لے آنا اور کپڑے برانڈڈ مہنگی چیزیں گاڑی موبائل مہنگے جوتے کوٹ ٹائی پہننے سے اور انگلیز بولنے سے کوئی موڈرن اور سمارٹ نہیں ہوتا بلکہ موڈرن ہوتا ہے اپنے سوچ سے اپنے مریادہ سے اپنے بڑپن سے اپنے سبتہ سے اور اپنے چریتر سے لیکن آج یہ سب کوئی نہیں دیکھتا ان کو بس چمکتا ہوا صورت سے مطلب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ سب نہیں بھلے ہی آپ کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہوں ٹائلنٹڈ ہوں آپ گیانی ہوں لیکن لوگوں کی نظر میں کوئی بیلو نہیں حالانکہ سب لوگ ایسا نہیں ہوتے آج بھی اچھے لوگوں سے دنیا بھری ہے لیکن آج ہر دوسرا انسان ایسا ہی سوچ رکھتا ہے آپ کسی ریسیپسن سادھی اپالٹی میں جائیں سب سے پہلے لوگ آپ کی باہری چیز کو دیکھ کر ہی آپ کا آکران کر لیتے ہیں خود اپنے اندر ایک الگ طرح کی سوچ بنا کر آپ سے اسی طرح بیوہار بھی کرتے ہیں مطلب آج جو جتنا زیادہ دکھاؤٹی کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ عجت دی جاتی لیکن ہر جگہ نہیں بلکہ صرف وہیں جہاں دکھاؤٹی کو پسند کرنے والے لوگ سب سے زیادہ ہوتے ہیں میں نے اپنی جندگی میں جتنے بھی سکسیسفل اور سچ میں سوچ کے امیر موڈرن کہیں سمارٹ کہیں انسان دیکھیں ان کو ہمیشہ سانت اور سیمپل ہی دیکھا ایسے ادھارن کے لیے آپ کسی آئی ایس آئی پی یا سی بڑے آفیسر کو ہی دیکھ لیجئے ان کے پاس کیا گیان نہیں کیا نالیج نہیں کیا پیسہ نہیں کیا گھر گاڑیاں برانڈیٹ سب کچھ سب کچھ ہوتی ہوئے بھی وہ سیمپل سانت زیادہ دکھائی دیں گے لیکن جو دکھاؤٹی کرتی ہیں وہ بولتے زیادہ ہیں خود کو اور اپنے لوگوں کی طریب زیادہ کریں گے ہر چیز میں خود کو موڈرن اسمارٹ دکھانے کی کوسس کریں گے اور سامنے والے انسان کو ایسا سوچیں گے جیسے وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو اور نہ ہی کچھ سمجھتا ہو بس یہی پوری دنیا کے سہنسان ہیں اب کچھ لوگ یہی چمکتی اور دکھارٹی دنیا کا سکار ہو جاتے ہیں اور وہ خود کو بھول کر کبھی اپنے پڑوسی کبھی اپنے فرینڈز تو کبھی اپنے رسداروں کی نکل گر کے ان کے جیسا بننے کا پورا پریاس کرتے ہیں ان کی نکل کر کے کیونکہ یہاں ان کی یہ سوچ ہو جاتی ہے کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہیں لوگ ہم کو بھی ان کے جیسا سمجھیں اور وہ بس نکل میں چینے لگتے ہیں کہ میرے دوست میرے پڑوسی کا لڑکا اس کلے یا اسکول میڈویسن لیا اس جگہ سے کوچنگ کیا جیو پورس کیا تو میں بھی اپنے لڑکے کو یہی سب اور ایسا ہی کراؤں گا لیکن ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی ایک انسان ہوں آپ کے بھی دماغ ہے کچھ الگ کرو نا کچھ الگ سوچو تاکہ سامنے والا آپ کی نکل کرے آپ ان کی نہیں تب تو کوئی نئی بات ہے کیوں کسی کی پیچھے اور دورتے رہتے ہو جیسے جو سمجھنا ہے سمجھنے دیجئے آپ کے پاس جتنا ہے اتنے میں آپ خوش رہیے اور سنتوش رہیے آنگے سب کچھ ملے گا کبھی تو اپنا دماغ استعمال کیجئے خود کو دیکھئے اپنے استطع کو کسی کے لیے مت بدلئے یہ دنیا ہے یہاں انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے کیا آپ نے کسی کی سوچ کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا کسی پسند ہے کسی کیا نہیں اور آپ کو کون کیا سمجھے گا کیا نہیں کسی کو کس سمجھنے یا سوچنے سے آپ ویسا تو نہیں ہو جاؤ گے تو پھر کیوں پرسان ہوتے ہو اپنے اصلی روپ میں رہو ہمیسہ جس کو اڑنا ہے اس کو اڑنے دیجئے وہ بھی ایک دن دھرتے میں ہی پیر رکھے گا کیونکہ اوپر کسی کا مکان نہیں ہوتا اور دکھاؤٹی کرنے والے لوگ ہمیسا وہیں جاتے ہیں وہیں سب سے یادہ سمپر کرتے ہیں جہاں ان کو چمکتی ہوئی روز نہیں دکھتی ہے ویسے ہی جیسے پرکاس میں رہنے والا کیلہ کسی جلتا ہوا بلپ کو دیکھ کر اس بلپ میں چھپک جاتے ہیں اور وہ بلپ بند ہوتے ہی دوسرے جلتوں ہی بلپ کے پاس چلے جاتے ہیں تو میرا کہنا صرف یہی ہے کہ پلیج آپ ہمیسہ اپنے اصلی روپ میں جیئیں نہ کہ دوسرے کی سوچ کے انصار آپ کی جندگی ہے آپ کو کیا کرنا ہے کیسے رہنا ہے یہ سب آپ ڈیسائٹ کرو گئی دوسرا کون ہوتا ہے آپ کی جندگی کا مالک آپ کے ماں باپ آپ کا پریوار ان کے ان ساتھ چلئے وہیں آپ کی اصلی دنیا ہے ہمیسہ دھیان لکھئے انسان کا سب سے بڑا ہوتا ہے خود کی عجت یعنی سیلف ریسپیکٹ اس کو کبھی بھی کسی کی بھی سامنے گرنے مت دیجئے اس کی رچھا کرنا آپ کا سب سے پہلا کرتب ہے لیکن آج کے لوگ یہ سب بہت ہی کم دیکھتے ہیں آج سوابیمان سیلف ریسپیکٹ جمیر اس کے اوپر ہی دیکھا جاتا ہے جو چمکتا ہو یہ بلکل سچ ہے لیکن آپ کو صرف اپنے انسار چلنا ہے کسی کی انگلے میں ناچنے والا بندر مت بنیے کوئی عجت دے یا نہ دے اس کی عجت وہ رکھا رہے اپنے پاس جو اچھے ہوں گے وہ جرور آپ کی بیلو دیں گے آپ کی عجت کریں گے کیونکہ ہر انسان اسپیسل نہیں ہوتا اور ہزاروں کانچ کی ٹکڑے کتنا بھی چمک لیں وہ ایک اصلی ہیرے کی برابری کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ اندھیرہ ہوتے ہی دن کی روسری میں چمکنے والے کانچ کی ٹکڑے بکھر جائیں گے چمکنا بند ہو جائیں گے لیکن اصلی ہیرہ اندھیرے میں بھی چمکے گا اس لئے آپ کو کانچ کی ٹکڑوں کی بیج اصلی ہیرہ بننا ہے یا کانچ کی ٹکڑا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو دوستوں میں اطول اب اجائد چاہوں گا آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیج ہمارے چینل اطول موٹیویسن جون کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنوات